افغانستان کے اندر طالبانوں نے تباہی مچا دی ہے آج بڑی ڈیولپنٹ ہوئی ہے کہ افغانستان کے صوبے فریاد کے اندر طالبانوں نے 22 افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز کے کمانڈر کو بھیج سڑک کے اوپر لیا اور ان کو پھر ہلاک کر دیا ناظرین اگرامی یہ اب نارمل سا واقعہ سامنے نکل کر آیا ہے یہ بہت گریف سیچویشن بن چکی ہے افغانستان کے اندر اور طالبانوں نے جو کام کیا ہے یہ پوری دنیا کے اندر کنڈیم کیا جا رہا ہے آپ یہ بتا دیں کہ جو افغانستان کے یہ 22 کمانڈر مارے گئے ہیں فریاد پرومنس کے اندر تو انہوں نے سرنڈر کیا ہوا تھا انہوں نے اپنے آپ کو بلکل سرنڈر کیا تھا طالبانوں کے سامنے اور طالبانوں نے پھر ان کے ساتھ جو کیا ہے وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے اور پوری دنیا اب سوچ رہی ہے کہ اب طالبانوں کو کس طرح رکے جائے ایک ڈسٹرک سے لے کر دوسرے ڈسٹرک تک طالبان پھیل چکے ہیں اور طالبان بغیر کسی زیادہ فورس استعمال کیے ہوئے صرف اپنی یہ والی فورس استعمال کرتی ہیں ظلم و جبر استعمال کرتے ہیں اور سارے کے سارے گاؤں فتح کرتے ہوئے جا رہے ہیں فی الحال کے لیے آپ کو یہ بتا دیں کہ امریکہ کے جو جرنل آسٹن ملر تھے وہ بھی چھوڑ کر باگ گئے افغانستان کو وہ بھی سبخدوش ہو گئے ہیں وہ بھی امریکہ واپس چلے گئے ہیں اور انہوں نے تفشیص چائر کیے کہ یہ حالات بہت بھرے بن چکے ہیں معاملات کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے ایک ایک چیز آپ کے سامنے رکھیں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کرنے گھنٹے کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس فنیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے ناظرین اگرامی بائیس کمانڈر بتایا جا رہے ہیں افغانستان کے نیچنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی جانت سے کہ بائیس کمانڈر تھے جو فریاد پروینس کے اندر مجود تھے انہوں نے سرنڈر کیا ہوا تھا کہ ان کو بیچ چراہے کے اوپر لاکر طالبانوں نے ختم کیا ہے فیلحال کے لیے آپ کو یہ بتا دیں کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں انہوں نے غزنی کے اوپر اٹیک کیا ہے اور غزنی وہ علاقہ ہے جو کندار اور کابل کو ملاتا ہے وہاں برقبضہ کر کے یہ پورا کا پورا انہوں نے نیٹورک بند کر دیا ہے پورا روڈ جام کر دیا ہے جہاں جہاں طالبان جا رہے ہیں وہاں وہاں اپنے قوانین لارے ہیں خواتین پر اگریسیو ہو رہے ہیں خواتین کی ایڈوکیشن کے حوالے سے انہوں نے بین کر دیا ہے بچے اب نہیں جا سکتے خواتین روڈ کے اوپر نہیں جا سکتی اور جو بھی خواتون نکلے گی وہ اپنے مرد کے ساتھ نکلے گی اس طرح کے قوانین وہ بہت زیادہ لے کر آ رہے ہیں فی الحال کے لیے آپ کو یہ بتا دیں کہ بھارت پاکستان ایران کے لیے بڑی ٹینشن ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ اگر تو امریکہ افغانستان کی فوج کو ائر فورس یا ائر سپورٹ نہیں دیتا تو پھر طالبان اوٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ طالبانوں کے پاس بھی وہی ہتھیار ہیں جو افغانستان کی فوج کے پاس ہیں آپ کو یہ بتا دیں کہ افغانستان کی فوج کے پاس جو جو امریکہ نے ہتھیار دیئے ہیں وہ تقریبا 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 طالبانوں کے پاس بھی ہیں تو اس طرح لڑنا طالبانوں کے ساتھ بے وقوفی بھی ہے اور طالبان اس طرح افغانستان کی فوج کو جیتنے بھی نہیں دیں گے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ لڑائی غزنی کے اندر جاری ہے غزنی وہ علاقہ ہے جو کندار اور کابل کے درمیان پڑتا ہے تو انہوں نے رابطہ منقطع کر دیا ہے تو یہ سیچویشن سامنے آنے کے بعد پوری دنیا کے اندر ایک تہلکہ مچا ہوا ہے ایک طالبان آخر کرنے کیا جا رہے ہیں یہ جو انہوں نے کام کیا ہے بائیس کمانڈروں کے ساتھ یہ پوری دنیا نے کہا ہے یہ کنڈیم میبل ہے ہم اس کو پورے طریقے سے کنڈیم کرتے ہیں اور نہتے لوگ کو طالبان نہیں مار سکتے طالبان یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ بدل گئے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ طالبان ابھی بھی نہیں بدلے یہ کام جو پہلے دوہزار ایک کے اندر کرتے تھے وہی کام اب دوبارہ انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہے